نیو میٹیو اینڈ اپ ڈیٹس کے لیے بیل آئیکن پر پریس کریں اور آل پر سیٹ کریں شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم والا ہے تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیالیت سے ہوں گے جہاں ہوں گے خوش ہوں گے ہر روز کی طرح آج بھی آپ لوگوں کے لیے بہت ڈرومنی کہانییں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے آج کی پہلی خوفناک کہانی اکرا شیئر کر رہی ہے اکرا کہتی ہے ہم لوگ ڈی جی خان کے رہنے والے ہیں آج آپ کے ساتھ اپنی بڑی بہن کی زنگی میں رونما ہونے والی خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں آج سے سولہ سال پرانی بات ہے میری بڑی بہن کی جب پڑھائی مکمل ہوئی تو گھر والوں نے ان کا رشتہ ڈھونا اور میری بہن کی چھب منگنی تھی میری بہن جو ہم سب بہن بھائیوں میں سے بڑی تھی بچپن سے ہی امی بتاتی ہے کہ اس کو ایک گاؤں میں لے کر گئی تھی امی وہاں پر کسی کی شادی تھی تو اس شادی میں دو تین دن وہ لوگ اس گاؤں میں رہے اس پر میری بہن کی عمر سات سال تھی سات سال کی عمر میں میری بہن پر آسیب کا اثر ہو گیا اس گاؤں میں وہ لڑکیوں کے ساتھ بچیوں کے ساتھ باہر کھیلنے گئی تھی تو وہاں پر ایک باغ میں جنات کا بس زیرا تھا بس وہی سے اس کے اوپر جنات کا اثر ہو گیا جب میری بہن کو گھر لے کر آئے تو میری بہن بہت بیمار رہی امی بتاتی ہے دو تین باتوں وہ بہت زیادہ بیمار رہی سوکر کانٹا بن چکی تھی اس کے اوپر جو مخلوق تھی جب اس کا دورہ پڑتا تھا تو میری بہن کا مو بند ہو چاہتا تھا ایسا لکھتا تھا اس کے جبڑوں کو کسی نے جکڑ دیا ہے لاکھ کوشش کرتے تھے لیکن وہ مو نہیں کھول سکتی تھی آنکھوں سے پانی بہتا تھا اور آنکھیں جیسے کھل کر باہر آ جاتی ہے گھر والوں نے بہت علاج کروایا امی کہتی ہے دس سال کی عمر تک اس پر وہ آسیب رہا ام نے جگہ جگہ سے دور دور شہروں میں بھی جا کر بہت سے اللہ والوں سے اس کا علاج کروایا لیکن کبھی آرام آتا تھا پھر وہی حالت ہو جاتی تھی بخار چڑھتے تھے اور دورے پڑھتے تھے اور وہ کھاپی نہیں سکتی تھی یہاں تک کہ اس کی یاداشت پر بھی اثر پڑھ جاتا تھا وہ سب کچھ بھول جاتی تھی پڑھائی بھی نہیں کر سکتی تھی جب میری بہن کی عمر بارہ سال کی ہوئی تو ملتان والی سائٹ پر ایک بزرگ کا پتا چلا جب وہاں پر لے کر گئے تو اس کے بعد میری بہن کچھ ٹھیک ہونے لگ گئی اس کی اوپر انہوں نے میری بہن کا علاج کیا اور ایک تعویز میری بہن کے گلے میں ڈلوا دیا اور یہ کہا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اس تعویز کی حفاظت ایسے کرنا کہ دسی یہ بہت قیمتی چیز ہے یا یہ سمجھ لو کہ یہ اس مخلوق کو دور رکھنے کی ایک واحد ذریعہ ہے اللہ کی حکم سے جب تک یہ تعویز اس لڑکی کے گلے میں رہے گا یہ جو بھوت پریت اور جن اس کے پیچھے لگا ہے وہ اس کو نقصان نہیں دے سکے گا جس دن یہ تعویز نکلتا گیا وہ مخلوق اس کو نقصان پنچانا شروع کر دے گی اور پھر اس کو ہٹانا اور بھی مشکل ہو جائے گا جب میری بہن کے گلے میں وہ تعویز آیا وہ بلکل نورمل ہونے لگ گئی ہم بہن بھائیوں کے ساتھ بھی بلکل ٹھیک تھی ہم اس سے چھوٹے تھے لیکن اس کی باتیں ہمیں سب یاد ہیں وہ بیٹھی بیٹھی رونے لگ چاہتی تھی اس کا موں کو ہی دمانے لگ چاہتا تھا اور وہ بقاعدہ کہتی تھی کہ سامنے ایک بہانک چہرے والا شخص کھڑا ہے کبھی وہ مونے کے روپ میں آتا تھا اور کبھی بہت قداور شخص کے روپ میں یہاں تک کہ وہ یہ بھی کہتی تھی کہ وہ میرے دونوں ہاتھ بہت زور سے پکڑ لیتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ میرے ہاتھ توڑ دے گا کئی کے دن اس کے ہاتھوں میں بہت درد رہتا تھا خیار وقت گزرتا گیا وہ تعویز گلے میں ڈال لے کے بعد میری بہن ماشاءاللہ سے بلکل ٹھیک ہو گئی یہاں تک کہ اس نے اپنی پڑھائیے بھی مکمل کر لی کالج یونیورسٹی تک بھی وہ گئی وہ تعویز اس نے اپنے گلے سے نہیں اتارا بلکل وہ تقریباً ٹھیک ہو چکی تھی بھول بھال گئے تھے ہم لوگ کے اس کے اوپر کبھی کسی بھوت پریت یا کسی غیر مرے مخلوق کا بھی سایا ہوا تھا گھر کے حالات بلکل نورمل ہو گئے تھے گھر کا ماحول بہت خوشکمار ہو گیا تھا ورنہ جب اس کے پر وہ آسیب تھا ہم لوگوں کے گھر میں ہر وقت بہت گندی بدبو آدھی رہتی تھی ایسے لگتا تھا جیسے کہیں کسی جانور کی گندگی ہے یا پھر کسی مردار کی بدبو لیکن جب میری بہن کے اوپر سے وہ آسیب ہٹا تو پھر ہمارے گھر میں ایسا کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا یہاں تک کہ جب وہ آسیب زیادہ تھی تو گھر میں صفائی وغیرہ کرنے کے بعد بھی پورے گھر میں بہت زیادہ مٹی اور کچھرا ہر جگہ پر نظر آتا تھا ہم لوگ صفائی کر کر کے تھک جاتے تھے جس کبرے میں میری بہن بیٹھتی تھی ریٹھتی تھی پڑھا کرتی تھی وہاں پر بھی بہت زیادہ مٹی اور جیسے اچھی بھو غریب پتھر ہوتے تھے پتہ نہیں وہ کہاں سے آتے تھے ہمارے تو علاقے کے بھی نہیں تھے لیکن اللہ کا شکر ہے تعویز ڈالنے کے بعد گھر میں مکمل صفائی اور سکون ہو گیا وہ گزرتا گیا ہم سب بڑے ہو گئے میری بہن کے پڑھائی بھی پوری ہو گئی اب اس کی منگنی کی باری تھی رشتے بہت آ رہے تھے ہم لوگوں کے ایک رشتہ دار تھے دور پار کے ان کے بیٹے کے ساتھ میری بہن کا رشتہ تیع ہو گیا جس سے میری بہن کی منگنی تھی سب بہت زیادہ خوش تھے فنگشن ہم لوگوں نے گھر میں ہی کرنا تھا ہم لوگوں کا سحل خاصہ بڑا تھا میری بہن جو تھی بڑی خوبصورت لگ رہی تھی اس نے بڑا اچھا ڈریس بھی پہنا تھا اس کے گلے میں جو تاویز تھا میری بہن سے بس یہ غلطی ہو گئی وہ تاویز اس نے اپنے گلے سے صرف پانچ منٹ کے لیے اتارا پانچ منٹ سے زیادہ نہیں پانچ منٹ بھی شاید میں زیادہ بول رہی ہوگی بقول اس کے کہ میں نے وہ تاویز صرف گلے سے اتارا تھا ایک ہار پہننے کے لیے جولری پہننے کے لیے کہ میں دوبارہ اس کو پہننوں گی بس وہ اتار کے اس نے جیسی ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا وہ تاویز غائب ہو گیا ہم لوگوں نے اس تاویز کو بہت ڈھونڈا ہر جگہ پر ڈھونڈا کوئی کمرے کا ایک چیز نہیں چھوڑی ہم لوگ بڑے پریشان تھے میری بہن کی گلے سے وہ تاویز اتر چکا تھا منگنی ہوگی میری بہن کی اس کے بعد وہ بھرکل نارمل تھی بخار بھی نہیں ہوا ہم لوگوں نے کہا کہ شاید اب وہ مخلوق چلی گیا بڑا عرصہ ہو گیا تو اب تاویز اتر بھی گیا تو کوئی اثر نہیں ہوا ہوگا جیسے ہی ساڑھے بارہ پونے ایک بجے کا ٹائم ہوا ایک دم سے امی کی آنکھ کھولی تو میری بہن کمرے میں نہیں تھی امی بہت سالہ ڈر گئی کہ پتہ نہیں مریم کہاں پر چلی گئی ہے میری بہن کا نام مریم تھا بار بار امی اس کو آوازیں لینی تھی مریم تم کدھر ہو تب ہی امی کو چھت کی اوپر سے ہسنے کی آوازیں آ رہی دی جیسے کوئی کہکے لگا لگا کر ہس رہا ہے امی بہت زیادہ در گئی امی ارام ارام سے سیڑھییں چڑھتی چھت کی اوپر جا رہی دی جیسے امی چھت کے قریب چڑھیوں کی آخری سیڑھی پر پہنچی تو جھانکا چھت پر دیکھا تو بڑا بیہانک منظر تھا میری بہن بال کھولے چھت کے درمیان سمین پر بیٹھی ہوئی تھی اور کسی اندیکھے وجود کے ساتھ ہس ہس کر باتیں کر رہی تھی یہاں تک کہ امی نے اس سے ایک سے دو دفعہ آواز بھی دی لیکن اس نے امی کی کسی بات کا جواب بھی نہیں دیا جیسے اس کے کانوں میں امی کی آواز جاہی نہیں رہی تھی امی تیزی سے اس کے پاس پہنچی اور اس کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگی جیسے امی نے اس کو ہاتھ لگایا اس نے امی کو بہت سور سے دھکا دیا امی پیچھے جا کر دیوار کے ساتھ لگی گرتے گرتے بچی امی کو یقین ہی نہیں آرہا تھا کہ اس کو ہو کیا گیا اس میں تھی طاقت کیسے آگئی ہے میری بہن خورانے لگ گئی اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی اور بڑے غصے سے امی کو کہنے لگی کہ آپ کیوں آئی ہے یہاں پر چلی جائے مجھے اکیلہ چھوڑ دے وہ میرا انتظار کر رہا ہے جبکہ چھت پر کوئی پھی نہیں تھا تب ہی امی کہتی ہے کہ میں نے سرخ رنگ کی آنکھیں دیکھی ایسے تھے جس طرح سے کوئی بندر ہوتا ہے بندر نبا کوئی مخلوق تھی اور وہ تیزی سے گئے دیوار کے پر چڑھتی ہوئی بھاگ گئی جیسی وہ گئی میری بہن وہی گری اور بے ہوش ہو گئی امی نے شور مچا دیا ابو وغیرہ سب جا گئے ہم لوگ سب جا گئے اوپر بھاگے میری بہن کو ہوش نہیں آرہا تھا بڑی مشکل سے اسے ہوش آیا اسے نیچے لے کر آئی اسے پانی پلایا امی نے پانی دم کر کے دیا اس نے پانی پیا تو ایک دم اسے روتے روتے کہنے لگی مجھے تو نہیں پتا میں اوپر کیسے گئی ہوں میں کچھ بھی نہیں جانتی میں اوپر کیسے گئی ہوں اس کے گلے میں دیکھا تو تعویز نہیں تھا امی نے کہا کہ تعویز کدھر کی ہے میں نے بھی امی کو بتایا کہ ہم نے تعویز بہت ڈھونڈا وہ تعویز خائب ہو چکا ہے اب میں بہت زیادہ ڈر گئی کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا پس اس کے بعد میری بہن بہت زیادہ بیمار ہو گئی اس کو وہ جن وہ بھوت پرید جس کا بسیرہ تھا اس کے اوپر اس کو اتنا مارتا تھا میری بہن کی چھیخے گلتی تھی بقاعدہ اس کے جسم کے اوپر چوٹ کے نشان ہوتے تھے چہرے کے اوپر تھپڑوں کے نشان ہوتے تھے ہم لوگوں نے ملتان دوبارہ مزر کو بہت ڈھونڈا وہ نہیں ملے دو سال میری بہن کی حالت ایسی ہو گئی کہ وہ ایسے ہو گئی تھی جیسے اب آہا جوتے ہیں اٹھ کر چل پھر بھی نہیں سکتی تھی اس کی ٹانگیں اس کے پاؤں بلکل ڈیڈ ہو گئے تھے اتنی کمزور ہو گئی تھی وہ ہم لوگ بہت زیادہ روتے تھے جہاں پر اس کا رشتہ ہوا تھا وہ رشتہ بھی ختم ہو گیا ایسی لڑائی چھگڑا دونوں خاندانوں میں ہوا ان لوگوں نے کہا کہ آپ کی بیٹی پر آسے بے ہم نے رشتہ نہیں کرنا ان لوگوں نے رشتہ بھی توڑ دیا دو سال میری بہن بہت زیادہ بیمار ہے ہم لوگ سمتے تھے کہ شاید اس کو کوئی جانی نقصان ہو جائے گا وہ سوئے سوئے عجیب و غریب آفات سے نکالتی تھی آنکھیں میرے کوئی بیچ میں دھس چکی تھی یہاں تک کہ اب جب اس پر دورے کی کنڈیشن آتی تھی وہ بقایتہ سب کو کہتی تھی کمرے سے باہر چلے جاؤ کمرے کو بند کر دو اور جب ہم لوگ باہر جاتے تھے اندر سے بیہانک رونے کی آواز سے آتی تھی وہ اس کی آواز سے لگتی نہیں تھی دو سال کے بعد وہ اللہ والے جو تھے وہ دوبارہ ہم لوگوں کو ملے کوئی ایسا دن نہیں ہوتا تھا جب ابو فون کر کے نہیں پوچھتے تھے ان کے بارے میں وہ جب ان کا بتا چلا دوبارہ ان کے پاس اس کی تو جانے والی حالت نہیں تھی ابو نے جا کے ساری کیفیت بتائی وہ بزرد جو تھے ابو کے ساتھ لیجی خان بقاعدہ آئے آ کر انہوں نے میری بہن کا علاج کیا دوبارہ سے اس کو تاویزات دیئے وہ بہت زیادہ سخت ناراض تھے کہ یہ مخلوق نے اس کا کیا حال کر دیا دو سال میں اگر ایک سال یا کچھ مہینے اور گزرتے تو اس جن نے ہماری بہن کو مار دینا تھا لیکن مچانے والی ذات بہت اونچی ہے پھر میری بہن کا تقریبا سات آٹھ ماہ علاج ہوا تاویزات اس کو دیئے گئے پلانے کے کھلانے کے یہاں تک کہ اس کے کپڑوں کے اوپر بھی تاویزات لگانے پڑتے تھے تب جا کر اس مخلوق نے اس کو چھوڑنا شروع کیا پھر ایسا ایسا میری بہن زنگی کی طرف پاپس آنے لگی اسے سنبھلتے سنبھلتے بھی تقریبا دو سال تین سال لگ گئے تب وہ نارمل ہوئی اتنے میں میرے چھوٹے بھائی جو اس سے چھوٹے دن بھائی کی بھی شادی ہو گئی اس سے چھوٹی ایک بہر بہن تھی اس کی بھی شادی ہو گئی لیکن وہ سب سے بڑی تھی اس کی شادی نہیں ہو سکی تب وہ بیمار تھی جو وہ ٹھیک ہوئی اللہ کا کرم ہوا پھر ہم لوگوں کے فیملی میں ایک ازن تھے اس سے ان کا نکاح ہو گیا شادی ہو گئی اب میری بہن اپنی زنگی میں ٹھیک ہے ماشاءاللہ لیکن ابھی بھی اس کا ذہنی توازن اس طرح سے ٹھیک نہیں ہے ابھی بھی وہ کبھی کبھار بیٹے بیٹے جی بغری باتیں کرنے لگ جاتی ہے لیکن ابھی بھی وہ تعویز اس کے گلے میں ہے ہم لوگ اگر اس سے کوئی بات پوچھے وہ ایسی سی باتوں کا جواب دے دیتی ہے کبھی کبھی تو اس کو ایسی باتوں کا پتہ بھی چل جاتا ہے جو ہم اس سے چھپا کر رکھتے ہیں خواب میں وہ مخلوق آ کر اس کو بتا دیتی ہے اب اسے دورے نہیں پڑھتے لیکن تھوڑی سی اس کی ذہنی کیفیت بدل جاتی ہے بیٹھے بٹھائیں تو یہ میری بہن کی زنگی کے ایک کہانی ہے کبھی بھی اپنے چھوٹی بچیوں کو بچوں کو اگر آپ کسی انجان جگہ پر لے کر جا رہے تو گیلے باہر مت بھیجیں کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہوتا کس جگہ پر بچوں کے ساتھ کیا حادثہ ہو جائے اس عصیب نے اس جن نے میری بہن کو بہت تنگ کیا اس کی پوری زنگی برباد ہو گئی پڑھائی اس کی پوری نہ ہو سکی بس وہ ایک نارمل زنگی گزار رہی ہے تو میری بہن کے لئے دعا کریے گا اللہ اس سے صحت دے کہ میری بہن کی ایک کہانی تھی بہت شکریہ اقراب کا اللہ کی بہن کو صحت دے اور مکمر زنگی دے اور وہ اپنی زنگی میں ایک تندرست انسان کی طرح زنگی گزار رہے آمین بڑھتے ہیں کون خوفناک کہانی کی طرف یہ خوفناک کہانی علی شیئر کر رہے ہیں علی کہتے ہیں میں فیصلہ بات کر رہنے والا ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنی زنگی میں پیش آنے والی ایک خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں آج سے پانچ سار پرانی بات ہے سکھ صدیوں کا موسم تھا اور مجھے ان دنوں میں پانچ اگر کی نماز میں پہلے بھی پڑھتا تھا لیکن ایک عجیب سا لگاؤ ہو گیا تھا کہ مسجد میں نماز پڑھنی ہے جتنی بھی تھنڈ ہوتی تھی میں مسجد میں ہی نماز پڑھنے چاہتا تھا یہاں تک کہ ابو بھی اکثر کہہ دیا کرتے تھے فجر کی نماز گھر پڑھ لیا کرو بہر بہت تھنڈ ہوتی ہے مسجد دور ہے تو میں ان کو یہ کہتا تھا کہ نہیں میں نے مسجد کی نماز مسجد میں ہی جا کر ادا کرنی ہے اسی طرح سے ایک سرد رات تھی بہت سرد رات تھی بہت زیادہ دھن بھی تھی میں گھر سے نکلا بلکل سنسان راستے تھے آزان بلکل ہونے والی تھی علی سے باہر نکلا تو میں نے دو آدمیوں کو دیکھا وہ بھی مسجد کی طرف ہی جا رہے تھے سفید لباس انہوں نے پہنے ہوئے تھے میرے پہنچتے پہنچتے وہ مسجد کے پاس پہنچ گئے تھے جیسی وہ مسجد کا دروازہ کھلا وہ بھی اندر گئے میں بھی اندر گیا وہ آدمی جو تھے بلکل برابر میں میرے ساتھ بیٹھ کر نماز پڑھنے لے گئے پہلی بار میں نے انہیں دیکھا تھا بلکل نارمل السان جیسے ہی شکل تھی دونوں کی سفید سوٹ تھے سفید ہی سر پہ ٹوپیئے تھی کپڑے بہت ساف ستھ رہے تھے مجھے بڑی حیرت ہی کہ اتنی سخت سردی میں ان لوگوں نے نہ کوئی جرسی پہننی ہے نہ کوئی چادر لی ہوئی ہے گرب ان کو تھنڈی نہیں لگ رہی جیسی فجر کی نماز ہم سب نے ادا کی باجمات نماز ادا کی جیسے میں نے سلام پھیرا میری رائٹ سائٹ پر وہ دونوں تھے ان کے ساتھ بھی کافی آدمی تھے اور پیچھے بھی کافی آدمی تھے جیسے میں نے سلام پھیرا میری نظر پڑی تو ابھی ادھر نہیں تھے میں دعا مانگ رہا تھا دعا مانگی میں نے اس وقت بھی وہ بیٹھے ہوئے تھے تقریبا سارے نمازیں نکل رہے تھے میں بھی باہر نکلا میں نے پیچھے پر اٹھ کر دیکھا تو وہ مسجد میں نہیں تھے نہ وہ باہر نکلے نہ وہ مسجد میں تھے دو تین منٹ کھڑا ہو کر دیکھتا رہا وہ مجھے نظر نہیں آئے مجھے لگا شاید میرا وہ ہے میں وہ پہلے ہی نکل گئے ہوں گے میں نے غوار نہیں کیا جیسے میں آگے اپنے گھر کی طرف جانے لگا سارے نمازیں اپنے گھروں کی طرف چلے گئے میں بلکل سنسان اور ویران سڑک پر جا رہا تھا چلتے چلتے بلکل سنسان سڑک تھی کوئی بھی نہیں تھا ایک دم سے سڑک کے درمیان میں وہ دو آدمی مجھے پھر نظر آئے بلکل خالی سڑکی پر وہ پھر سے چلتے ہو جا رہے تھے زیادہ زیادہ پانچ قدم وہ مجھے نظر آئے چھٹے قدم پر وہ غائب ہو گئے جب وہ غائب ہوئے میں اتنا خوفصدہ ہوا اتنا خوفصدہ ہوا کہ مجھے ایسے لگ رہا تھا اسے پتہ نہیں بھی کیا ہو جائے گا میں بڑی تیزی سے وہاں سے گزرا وہاں پر بہت زیادہ خوبصورت خوشبو بہک رہی تھی میں گھر آیا تھوڑسی میں طبیعت خراب ہوئی سربھاری ہو گیا میں سو گیا صبح جب میں جاکا میں نے گھر والوں کو یہ بات بتائی ابو نے بتایا کہ جس راستے سے میں گزر رہا تھا وہاں پر ایک پرانا برگت کا پیڑ ہے اور وہ درخت بہت زیادہ قدیم اور پران ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سو سال پران ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ڈیٹھ سو سال پران ہے اس درخت کو دیکھ کر ہی لگتا ہے اور درخت بہت زیادہ قدیم اور پران ہے ابو کہتے ہیں کہ وہ جو درخت ہے اس درخت پر جنات کا بسیرہ ہے اور میں نے جو صبح مسجد کی طرف جاتے دیکھے تھے انسانی روپ میں وہ بھی جنات ہی تھے جو بات جو مات نماز سننے پڑی انسانی روپ میں نظر ہے مسلمان جنات تھے اور غائب ہو گئے اس کے بعد میں مسجد میں نماز پڑھنے چاہتا تھا میں وہاں سے بڑی تیزی سے آہیتر کرسی پڑھتا وہاں گزرتا تھا دوبارہ وہ مجھے کبھی بھی نظر نہیں ہے میں نے مولوی صاحب سے اس واقعے کا ذکر کیا تو مولوی صاحب نے بتایا کہ اکثر اس مسجد میں جنات نماز ادا کرنے کے لئے آتے ہیں وہ دو بھائی ہیں دونوں مسلمان جنات ہیں یہاں تک کہ مولوی صاحب نے یہ بھی بتایا کہ یہاں پر وہ درست دیتے ہیں جب تب بھی وہ ظاہر ہوتے ہیں نظر آتے ہیں کسی کو کچھ بھی نہیں کہتے قرآن پاک مولوی صاحب کہتے ہیں کہ جب یہاں پر بچے بیٹھ کر قرآن پاک حافظ جو ہے وہ پڑھتے ہیں تو وہ قرآن پاک بقاعدہ سنتے ہیں بیٹھ کر اس کے بعد چھپ کر کے چلے جاتے ہیں انہوں نے خود مولوی صاحب کو بتایا تھا کہ ہم مسلمان جنات ہیں ہم برکت کے پیٹ پر رہتے ہیں ہم کسی کو کچھ بھی نہیں کہتے لیکن بہت کم لوگوں پر موقع ساہر کرتے ہیں مولوی صاحب نے مجھے کہا کہ تمہیں اگر وہ نظر آئی ہے تو تمہارے لئے کوئی نقصان نہیں ہے وہ تمہیں کچھ بھی نہیں کہیں گے تم نماز میں جیسے دل لگا کر اللہ کا حکم پورا کرتے ہو نماز پڑھنے آتے ہو تو تمہاری نیکی سے خوش ہو کر انہوں نے اپنا آپ تمہیں ساہر کیا تو یہ میری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی بہت شکریہ آلی آپ کا بے شک نماز سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے نماز سے ہی ہمارا دین مکمل ہے اور پانچ وقت اللہ کے حضور چھک کر اگر ہم اپنے لئے خیر و برکت کی دعا مانگیں تو کبھی بھی کوئی نقصان ہمیں نہیں ہو سکتا نہ ہی کوئی مخلوقہ میں نقصان پہنچا سکتی ہے اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیں آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانییں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیئے گئے ایمیل آئی ڈی روشینوکفٹی سیون ایٹ جیمیل ڈاٹ کام پر اس کے علاوہ آپ کو مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ہورر سٹوریز اردو پر میں بلی نوول آنیر کر رہی ہوں اس کی آج نیکسٹ اپیسوڈ ہے اس کو ضرور وزٹ کریں مجھے کمنٹ باکس میں کچھ لوگ کہہ رہے تھے آپ کا چینل نہیں مل رہا سرچ میں نہیں آرہا تو میں نے کمیونٹی ٹیم میں اس کا لنک پر شیئر کیا ہے اور آپ لوگ اگر ہورر سٹوریز اردو لکھ کر سرچ کریں گے تو ضرور میرا چینل آپ لوگوں کو مل جائے گا سکیری اردو ٹیلز میری سسٹر کا چینل ہے ان کا بھی جا کر سبسکرائب کریں اپنا بہت سا خیال رکھیں اپنی دھیر و دعاوں میں مجھے میری فیملی میری پورے پکستان کو یاد رکھئے گا تینکیو فالسلنگ میری سٹوریز سٹے بلیسٹ اللہ نکھے پان اللہ نکھے پان